کیمے کی پوری تو آپ نے بہت طرح کی بنائی ہوگی لیکن آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے لیے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم انگریڈینٹس میں بننے والی کیمے کی کچوری یا پوری تو چلیے بینہ دیر کیو ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو یہ ریسپی بنانے کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہے گرانڈنگ جار اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ایک انچ بڑا ادرک کا ٹکڑا ساتھ میں ہم ایٹ کریں گے پندر سے سولہ لہسن کی کلیر اور ساتھ میں ہم ایٹ کریں گے ہری میرچ میں یہاں پہ زیادہ ہری میرچ کا استعمال کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے بیس سے پچیس ہری میرچ لیا ہے اس کو ہم ایٹ کر دیں گے جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے میں یہاں پہ آدھا کیلو کیمہ کی ریسپی بنانے جا رہی ہوں تو اس لئے میں نے یہاں پہ زیادہ ہری میرچ کا ایٹ کیا ہے اور ساتھ میں ہم ایٹ کریں گے تھوڑا سا زیرہ قریب ہاف ٹی سپون اور اس کا ہم ایک باریک سا پیسٹ بنا لیں گے یاد رکھیں ہم پانی بلکل بھی نہیں ایٹ کریں گے اور دوسرے سائیڈ میں نے یہاں پہ لیا آدھا کیلو کی قریب کیمہ جس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس کا پانی چھان لیا ہے اب ہم لیں گے ایک کڑھائی اس میں ہم ایٹ کریں گے دو بڑے چمچ کے قریب آئل آپ یہاں پہ کوئی سا بھی آئل لے سکتے ہیں ہم زیادہ آئل نہیں ایٹ کریں گے صرف دو چمچ اور جب آئل ہیٹ ہو جائے تو ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون زیرہ زیرہ سے ہم تڑکہ لگائیں گے اس کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کی باریک چوبڈ کی ہوئی پیاز پیاز کو صرف ہم ہلکا سا بھونیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے ہمیں گولڈن کلر تک نہیں بھوننا ہے صرف ایک منٹ تک اور یہ دیکھیں ہماری پیاز سوفٹ ہو چکی ہے تو اس میں ہم اپنے کیمے کو ایٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے ہلدی پاورڈر میں یہاں پہ وان فورٹ ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون نمک نمک آپ نے سوادہ نسار ایٹ کریں سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے مسالوں کو ایٹ کر دیں گے جس کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے ہری میرچ لہسن ادرک اور تھوڑے سے زیرہ کا اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہم پانی اس میں بلکل بھی نہیں ایٹ کریں گے کیونکہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ آلڈی پانی چھوڑے گا اور اس میں ہمارا کیمہ اچھے سے کوک ہو جائے گا تو ہم اس کو ڈھک کے قریب 10 منٹ تک لوٹو میڈیم فلیم پر کوک کریں گے تاکہ جو ہمارے مسالے بھون جائے اور ہمارا جو کیمہ ہے وہ تھوڑا سا گل جائے اور یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کافی اچھے سے ہمارے مسالے بھون چکے ہیں اور اب تھوڑا بھی پانی نہیں بچائے تو ہم ہائی فلیم پر کر کے اسے ایک منٹ تک اور بھون لیں گے اور ساتھ میں ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی دھنیا پتی اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اپنی گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اپنی کڑھائی کو اتار لیں گے تو یہاں پہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی سا کیمہ کا مسالہ بن کے تو تیار ہے تو چلیے اب ہم بناتے ہیں اپنی کیمے کی پوڑی کو تو کیمے کی پوڑی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ آٹے کو گودھ لیا ہے یہاں پہ ہم نے سیمپل سا آٹا گودھا ہے جو ہم نارمل روٹی کا آٹا گودھتے ہیں بس ویسی بس اس میں میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے لوئیاں توڑیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی چکلی بنائیں گے جیسے ہم روٹی کی چکلی بناتے ہیں سیم ویسے ہی اور اس کے اندر ہم اپنے مسالے کو ایسے فل کریں گے اور ایسے بند کر دیں گے اس کے اچھے سے سٹفنگ کر لیں گے اور پھر ہم ہاتھوں سے ہی سے تھوڑا سا بڑھا کریں گے بلکل ایسے ہی ہم اسے بلکل بھی بیلنس سے نہیں بیلنگی نہیں تو ہماری جو پوڑی ہے وہ فٹ جائے گی اور ایسا کرنے سے ہماری پوڑی نہیں فٹے گی تو یہاں پہ ہم چھوٹی ہی ہی اپنی کیمے کی پوڑیاں بنا کے تیار کریں گے پہلے ہم لوئی بنائیں گے اس کے بعد ہم اس کی چکلی بنائیں گے چکلی میں ہم اپنے مسالوں کی سٹفنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم ہاتھوں سے دبا کر اس کی پوڑیاں بنا لیں گے آپ کے سٹفنگ کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے آپ کو جو بھی آسان لگے آپ اس طریقوں کو فالو کر سکتے ہیں اور بلکل اسی طرح ہم اپنی باقی ساری پوڑیوں کو بھی تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے آئی ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی تو پلیز ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بگل کی نوٹفیکشن میں لائکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ میں آپ لوگ کے لیے دھہر ساری سینہی نئے ویڈیوز ریسپیز لے کر آئے کروں جو آپ لوگ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے تو یہاں پہ ہماری بہت ساری پوڑیوں بن کے تیار ہے تو چلیے اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ تیل کو پہلے گرم کر لیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ہمارا تیل جیسے میڈیم گرم ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ رہنڈا نہ بہت زیادہ گرم تو اسی سٹیج پہ ہم اپنی پوڑیوں کو ایٹ کریں گے اور اسے فرائی کریں گے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک کی اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور یہ ہمارا جو آٹا ہے وہ اچھے سے کوک نہ ہو جائے فرائی نہ ہو جائے تو ہم اپنی گیس کی فلیم کو میڈیم بھی رکھیں گے نہ بہت زیادہ ہائی رکھیں گے نہ بہت زیادہ لو رکھیں گے اگر ہائی رکھیں گے تو جل جائے گی اور لو کریں گے تو ہماری پوڑیوں بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائیں گے تو یاد رکھیں ہم اپنی گیس کی فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے اور جب اس میں تھوڑا کلر دیکھنے لگے تو ہم اسے پلٹ کے دوسرے سائٹ سے بھی فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری جو پوڑیا ہے وہ فلنا شروع ہو گئی ہے کافی اچھے سے ہماری چاروں پوڑیاں فل گئی ہیں تو انہیں ہم الٹ پلٹ کے اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں جب تک ان کا کلر تھوڑا سا چنج نہ ہو جائے گولڈن کلر نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں ہماری پوڑیاں کا کلر چنج ہو چکا ہے یہ کافی اچھے سے فرائی ہو چکی ہے تو بس اسے ہم ایک پلٹ میں نکال لیتے ہیں اور بلکل اسی طرح ہم اپنی باقی پوڑیاں کو بھی فرائی کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری یہ بھی پوڑیاں کافی اچھے سے فولی فولی بن کے تیار ہوئی ہیں تو انہیں بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے ایک پلٹ میں نکال لیتے ہیں تو لیجئے تیار ہے کرمہ گرم ہماری کیمے کی پوڑی آپ نے ضرور کیمے کی پوڑی بنای ہوگی اگر آپ ایک بار اس طرح سے کیوے کی پوڑی بنا کر دیکھیں گے تو گارنٹی ہے آپ بار بار ایسے ہی بنائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ چٹپٹی ہوتی ہے تو آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور فالو کریں ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بگل کی نوٹفیکشن میں لائکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ میں آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگ کے لیے نئی نئی ریسپیز لے کر آیا کروں تھانکس فور واشنگ پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کھائے کھلائے انجوائے کریں اور یہ دیکھیں اس کے اندر کا ٹیسٹیر آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے کہ کتنی زیادہ چٹپٹی اور ٹیسٹی بنی ہے تو آپ ضرور اس ٹیسپی کو فالو کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں تھانکس فور واشنگ پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر